آج سب سے زیادہ کم دور و مظلوم جس کے اوپر ہر قوم ظلم کرنا اپنا حق ثبتنے لگی ہے وہ یہی امت ہے جسے قرآن نے خیر امت کہا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو انصاف دلانے کے لئے تعمیر کیا تھا سارے مظلوموں کو تحفظ فراہم کرنے ہر ایک کو آزادی دلانے ہر ایک انسان میں زندگی جینے کا حوصلہ پیدا کرنے کے لئے تیار کیا تھا میرے نبی نے اپنے خبے میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ساری قومیں جب ساری باطل طاقتیں تمہارے خلاف اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھو کے لوگ دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں آج اسی طریقے سے اس قوم کے اوپر اس امت کے اوپر ان کی نسلوں کے اوپر ان کی تہذیب اور کلچر کے اوپر ان کی شنافس اور علامت کے اوپر ساری قومیں حملہ آور صحابہ نے پوچھا یہ کیوں کر ہوگا کیا ہماری تعداد کم ہوگی آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی تم بلبلوں کے معنی بن جاؤگے تمہارا روب و دب دبا دشمنان اسلام کے دلوں سے نکل جائے آج مسلمانوں کو ملک ہندوستان میں ہر طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سن 1947 کو انگریزوں کا ٹیوٹیمہ کا صورت ملک ہندوستان سے بجا دیا گیا اور ہمارا ملک ملک ہندوستان انگریزوں کی گلامی سے آزاد ہوا یہ آزادی در حقیقت گلامی کی طرف بدل رہی تھی آزادی کے بعد سے ہی مسلمانوں پر اس ملک کی زمین کو تن کیا جانے لگا سن 1949 میں بابری مسجد میں بوتوں کو رکھا گیا اور بالآخر سن 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بعد مسلمانوں کی تحذیب اور کلچر پر ہم نے شروع ہوئے سن 2017 میں تین طلاقوں پر پابندی آئی کی گئی اور سن 2017 سے مسلمانوں کی معبلشن کی جا رہی ہے مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بترین سلوک کیا جا رہا ہے آج مسلمان ماں ڈیٹیوں اور بچیوں کی عزتوں کو سر آنگ نیلام کیا جا رہا ہے آج کالیجوں اور یونیورسیٹیوں میں ہمارے بچیوں کے برکوں کے اوپر عوباش گنڈے پاگل کتوں کی طرح مسلط ہے آج مسلمانوں کے مدارس و مساجد پر حملے ہو رہے ہیں اور اہل علم کو مشکی ستم بنایا جا رہا ہے اکبر الہابادی نے کیا خوب کہا ہے کہ رتیبوں نے ریپورٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لے رہا ہے اس زمانے میں بس جلم اتنا ہے کہ تم مسلمان یہ حالات تو آنے والے تھے قرآن نے فرمایا وَدِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِرُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم حالات کو بدلتے رہتے ہیں کبھی زیب تو کبھی زبر کبھی نشیب تو کبھی فراز کبھی ترقی تو کبھی تنزلی یہ اس زمانے کی نرنگیاں ہیں یہ تبدیل یا ہر دور میں ہوتی رہی ہے میرے نبی نے چودہ سو سال قبل فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو میری امت میں یہ پندرہ باتیں ہونے لگے تو سمجھ لینا میری امت پہ پیدر پہ حالات آنے والے ہیں فرمایا جب حکمران سرکاری خدانہ لفنا شروع کردے والأمانت مغنما امانت کو ہڑک کھا جائیں گے والزکاة مغرما زکاة نہیں ادا کریں گے وَتُقُلِّ مَلِ غَيْرِ الدِّين علماء الدین سے دنیا تمانے لگ جائیں گے وَعَطَاءَ الرَّجْلُ زَوْجَلُهُونَ لوگ بیوے کے فرمابردار ہو جائیں گے بے گمراد چلنے لگے گا وَعَقْ وَأُمَّهُ مَاوْكِ نَافرمان ہوں گے کہ بڑا کوئی کام نہ بتا دے آج میری امت ماں باپ کی نافرمان بن چکی ہے ایک صحابی کے لڑکے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرا باپ میرے مان کو خرچ کرتا ہے اور مجھے کچھ طاقت نہیں آپ نے فرمایا بلاو ان کو جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے پوچھا بھی بلا رہے ہیں عرض کیا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے ان کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے چند اشحار اپنے دل میں پڑے اور آگئے دربار رسالت میں جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اس کی بات بات میں سنے پہلے اس کو کہو کہ وہ شیعر سنا جو تُو نے اپنے بیٹے کے گلے میں کہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تیری بات بات میں سنوں گا پہلے تُو مجھے وہ شیعر سنا جو تُو نے اپنے بیٹے کے گلے میں کہے تھے انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے میں نے وہ اشعار اپنے دل میں پڑے لیکن آپ کے پروردگار نے آسمانوں پر سن لیا یقیناً آپ بھی سچے آپ کا پروردگار بھی سچا فرمایا کیا کہا تھا انہوں نے چند اشعار پڑے اس کا میں ترجمہ سناتا ہوں فرمایا اے میرے بیٹے جب تُو پیدا ہوا ہم نے اسی دن اپنی ذات کے لئے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے نئے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی چاؤں میں بٹھانے کے لئے گرم ہواوں سے لڑا تجھے تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لئے برفانی راتوں میں میں نے کام کیا تیرے ایک مسکرابن کو دیکھنے کے لئے ساری ساری رات میں ترپا اپنی ساری جوانی کا رسنی چوڑ کے تیرے ہٹیوں میں ڈال دیا تُو پروان چڑھتا گیا میں بڑا ہوتا گیا میری کمر جھگ گئی تیری کمر اٹھ گئی میں لڑکھڑانے لگا تُو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لئے دکھے کھاتا تھا اس کے لئے زندگی کی دعائے مانگتا تھا چلو آج یہ میرے لئے سہارا بنے گا لیکن جب جوانی کی لہر تجھ میں دوڑی اور گڑا پے نے مجھے کھا لیا جب جوانی نے تجھے سیدھا دیا اور گڑا پے نے مجھے ٹیڑا دیا جب جوانی نے تجھ میں رنگ برا اور گڑا پے نے میرے رنگ چھین لیے تو تُو مجھے ایسے گھولنے لگا تیری آنکھیں ماتھی پہ چڑ گئی تُو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آنکھ آئے تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو جھکلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر ہوں اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو ایسے نہ کرتا اس نے میرے راتوں کے تڑپنے کو بلایا اس نے میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بلایا اپنے خوشی کو دفن کر دی اپنے سینے میں قبرستان بنا دیا اپنے دل کو اپنے خواہشات کا اور آج بیٹا اس سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آنکھ آئے میرے نبی کو روتی روتی ہشکی لگ گئی آپ اتنا روئے پھر آپ نے فرمایا پھر آگے فرمایا وَسَعْدَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ قبیلے کا سردار اللہ کا نا فرمان ہوگا وَكَانَ رَئِسَ الْقَوْمِ اَرْضَلَهُمْ حُقُومَتِ رَزِينَ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی وَأُقْرِمَرْغَجُلُ مَخَوَفَةَ شَرِّحِ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو ہاتھ ملا رہے ہوں گے ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہوں گے اور اندر میں بغض پالے ہوں گے چہرے مسکراتے ہوں گے سینے جلدے ہوں گے اوٹ کھلے ہوں گے دل نفرت کی آگ سے جلدے ہوں گے وَرْتَفَدِ الْأَسْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدیں فِي الْقَوَارِيَتِ کا مرکب بن جائے گی مسجدوں میں اللہ کی محبت کو سکھانے کے بجائے نفرتوں کی آگ بڑھگائی جائے گی وَوَرَتِ الْقَائِنَاتُ وَالْمَعَاضِفِ گانہ بجانہ عام ہو جائے گا آج میری امت گانے بجانے پر لگی ہوئی ہے آج گانہ نہ سنے تو نیند نہیں آتی یا اللہ کے بندے ذرا بور کر اگر اسی حالت میں تو مر گیا اپنے پروردگار کو کیا مو دکھائے گا اپنے شائر اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ کو نہ بھولو اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آہ تجھ کو بتاتا ہو اپنے پرور کے تقدیر امم کیا ہے شمسیر و سنا اوبل تاؤز ربا باکھر اے ہندوستان والو اگر عزت اور بنندیا چاہتے ہو تو راب و رنگ سے بچو جب قومیں اڑتی ہے جب قومیں عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہے جب قومیں ابرتی ہے تو ان کے نغمیں تلواروں کی جنگکار تیروں کی سنسناہت اور نیزوں کی کھڑ کھڑاہت ہوتی ہے اور جب وہ دوبتی ہے سہے تھاک جاتی ہے جلت و پستی میں جاتی ہے قبلے کی تھاک پر وہ سر گنتے ہیں گنگروں کی چھرک پر ان کے بدل لہراتے ہیں وشوریبت الخمور شراب کا پینہ عام ہو جائے گا شراب کی مرخلے لگے گی وَلَعَنَ آخِنُ حَادِهِ الْأُمَّتِ اَوْ وَلَغَا اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے نادام سمجھیں گے کہ آج تہزیب ہے آج علم ہے آج دنیا چاند پر پہنچ گئی اُن کو پر چلنے والوں کو کیا پتا گدو پر چلنے والوں کو کیا پتا پہلے لوگوں کی حکارت دل میں آئے گی جب یہ پندرہ باتیں ہوگی تو میرے نبی نے فرمایا فَلْجَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَالِكَ رِيحًا حَمْرَا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَتًا وَآیَاتِ مُتَطَابِعَات جب یہ پندرہ باتیں ہونے لگے میری امت میں تو سمجھ لینا ہر شئے تمہارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ قیامت کے نکارے پر چھوٹ پڑنے والی ہے یہ دنیا وہ باق ہیں جس کے ہزاروں مالی تھے لیکن سب چھوڑ کے چلے گئے سگندر جب اس دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ کھالی تھے آج پیسے قادس کے ہیں لیکن کس زمین اور آسمان نے وہ دور دیکھا ہے جب پیسے سونے اور چانگی کے ہوا کرتے تھے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہیں کسیدارہ نہ دور سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے میرے بائیو اس دنیا کے دوکے میں مت آنا یہ دنیا مچھر کا گر ہے یہ دنیا مقنی کا جالا ہے اگر اس دنیا کی قیمت میرے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میرے اللہ یہ دنیا اپنے نافرمان بندے کو نہ عطا کرتے انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے پر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدو کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کی کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے مسلمانوں تم اپنی حالات کو دیکھو واعز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اذا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہے کہ اب نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھی بھی کہیں مسلم موجود وضا میں تم ہونسارات و تمدن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہو مسلمانوں اپنی تاریخ کو اُلٹ کر دیکھو اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کے دیکھو تم پہاڑوں کا جگت چاک کیا کرتے تھے تم دریاؤں کا رخ بھی موڑ دیا کرتے تھے پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں زندگیاں کار دیا کرتے تھے میدانوں میں رہ کے حسی محلوں میں ہر آیتِ حق بھول گئے عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے تم تین سو تیرہ ہو کر بھی ہزاروں کی فوش پر باری تھے تم کو جنگل کے جانور بھی راستہ دیا کرتے تھے دشت تو دشت ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دورہ دیئے گوڑے ہم نے جی ازانے ہم نے کبھی یوروپ کی کنیساؤں میں کبھی افریقہ کے تکتے ہوئے سحراؤں میں شاہ آقوں میں نججتی تھی جہاداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تجھ سے سرکش ہوا تو کوئی بگڑ جاتے تھے تیک کیا چیز ہے ہم توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے زیرِ خنجر یہ بیوام سنایا ہم نے مسلمانوں یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں حالات مسلمانوں کو توڑنے کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں کو جوڑنے اور جن جوڑنے اور طاقت پر بنانے کے لئے آیا کرتے ہیں یہ دنیا مت چھڑا گر ہے اس کے بہتاوے بھی مت آنا یہ دنیا ہمارے لئے عبرت کا نشاہ ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بھونے کبھی گوھر سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو معامور تھے وہ محل اب ہے سنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اجل ہینے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا ہر ایک لے کیا کیا حسرت سدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا تسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے آلا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تُک ہرس و حوص کو چھوڑ میاں مدیس بدیس فرے مارا قضاق اجل کا لوتے ہیں دن رات بجا کر نک کارا کیا بدیا بیسا بیل شتر کیا گینی کیا گیہو چاول موٹ مدر کیا آگ دعا اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا مسلمانوں تھسد کی راہوں پر نہیں بلکہ مقابلے اور کمپیٹیشن کی راہوں پر چلنا سیکھو جس بچے کو اس کے ماں باپ اپنی گوش سے نہ اتارے وہ دس سال میں بھی چلنا نہیں سیکھتا باز اپنے پرندے کو پہاڑ سے گراتا ہے تاکہ وہ اڑھ کر شکار کرنا سیکھیں اسلام کے غیور نوجوانوں یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہمیں بہادر بنانے ہمیں زندہ قوم بنانے کیلئے تاکہ ہم اپنی زندگی کا ثبوت اللہ حب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں یاد رکھو اگر کبوتر کے پر قطر لے جائے تو بلی بھی اس کا شکار کر لیتی ہے لیکن اگر اس کے پر درست ہو تو شیر کی بھی اوقات اس کو شکار کرنے کی نہیں ہوا کرتی پرندے پروں کے حوصلے اڑا کرتے ہیں مومن اللہ کے فضل اور اس کے سہارے چلا کرتا ہے اسلام کے شہدائیوں نہ کل آپ مایوس تھے نہ آج آپ مایوس ہیں اس لیے کہ مایوس وہ ہوا کرتا ہے جس کی نگاہ اللہ رب العزت پر نہیں ہوتی لا بغنتو من رحمت اللہ اللہ کی رمہ سے نا امید مت ہو مسلمانوں ملک کی حکومتیں بدلا کرتی ہے لیکن کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا ہم تو ایک خدا پر یقین رہنے والی قوم ہیں ہم کو صدای اس بات کی مل رہی ہے کہ ہم نے کام کرنے کے وقتوں کو ضائع کر دیا ہم نے اسے سو کر گدارا اس کی صدا تو ملے گی دو آدمی کشتی میں جا رہے ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے کشتی دریا میں ڈوبنے لگی مسلمان نے بھی فریاد کی اللہ سے یہودی نے بھی فریاد کی اللہ سے اے اللہ ہمیں بچا لے اے اللہ ہمیں بچا لے کشتی دریا میں ڈوب گئی مسلمان اور یہودی دونوں ڈوب گئے اب بتاؤ کون بچے گا دعا تو دونوں نے کی تھی ظاہر سی بات ہے وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہو پانی پکار کر کہتا ہے ندی پکار کر کہتی ہے کہ مجھ میں ادھرنے کی حمد تبی کرنا جب تمہیں تیرنا آتا ہو کیونکہ ہمارے پاس رحم و قرم نہیں ہے ہمارے پاس اصول اور ضابطے ہیں انہیں کو چیر کر نکل جاؤ اگر تیرنا نہیں آتا تو میرے ہی پانی پر ڈوب کر مل جاؤ اب یہ حالات بھی بنیں ان حالات میں ہماری ذمہ داریا کیا ہے یہ حالات ہمارے بدعامالیوں کی سزا ہے ہمارے عامال حالات کو بناتے ہیں ہمارا عمل اچھا تو حالات بھی اچھے ہمارا عمل بلا تو حالات بھی ہم پر برے مسلط ہوں گے قرآن کا دستور ہے وَمَا أَصَوَبَكُم مِن مُسِبَتِ حسن بحر رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور حجاج ابن یوسف کی ظلمت کی شکایت کی حجاج ابن یوسف تارک کا بڑا ظالم حکمرہ جس نے مسلمانوں پر بڑے ستم ڈائے اہلِ علموں کو ستایا اور اہلِ علموں کو مشغی ستم بنایا اس نے حسن بحر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا مَا جَعَ الْحَجَّاجُ بِلَّا بِذُنُو بِنَا اگر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم حکمرہ تم پر مسلط ہے وہ تمہارے مدامان کی صدا ہے مسلمانوں اب بھی وقت ہے اپنے اللہ کو منالو اپنے اللہ کو منالو مسلمانوں اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنا لو جس دین مسلمان واقعی مسلمان بن جائے گا اس دین دنیا کے تمام حالات اس کے فیور میں ہو جائیں گے حالات کا مقابلہ کرنے کی پہلی تدبیر یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بن لے دوسری ضروری بات یہ ہے کہ ہماری صفوں میں ملی اتحاد ہو ہمارا مخالف ہمارا دشمن ہمارے وجود کا وزن تب ہی محسوس کرے گا جب ہم ایک امتی حیثیت سے دنیا کے اشٹیش پر نمودار ہوں گے اللہ مائکتہ نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں پرشید مبیر ورنہ ان پکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے آج ہندوستان کے حالات اس بات کا تقادہ کرتے ہیں کہ اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے صفوں میں ملی اتحاد کہونا ضروری ہے چلتے ہیں دبے پاؤ سے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کی اسیروں کی یہی خاص ادا ہے چلتے ہیں دبے پاؤ سے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کی اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی پقط اس کی سزا ہے مسلمانوں آج ہم کو شعوری مسلمان بننے کی ضرورت ہے میں اپنی تفریر کو ایک شیر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی خوچھار بنتا ہے ہمارا خوصلہ فولات کی دیوار بنتا ہے اور اے دشمنان اسلام تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو خود کو پہچانو تو سب اب بھی سور سکتا ہے دشمن دی کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے و آفن دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین